موسیقی یہ عورت ان کی کنیز یا خادمہ معلوم ہوتی ہے کہتے ہیں کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں اور انہیں بہکایا جا سکتا ہے آج اس کا تجربہ کر لیتے ہیں یوں مجھے یہ عورت اپنے انداز سے خاصی کا مقل اور سادہ لو معلوم ہوتی ہے آج میں اپنے اس قیافے کی سچائی یا جھوٹ کو بھی پرک لیتا ہوں بڑا امدہ موقع ہاتھ آیا لو میں چلا یہ کہہ کر تیسرا پروحت اٹھا اور اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے کمرے سے نکل کر چھوٹے چھوٹے قدم بھرتا ہوا آگ کے قریب آ کر بیٹھ گیا عورت نے ایک بار سر اٹھایا اور اور سے پروحت کی صورت دیکھ کر نگاہ نیچی کر لی اور پہلے ہی کی طرح افتابے پر ہاتھ رکھے سر جھکائے بیٹھی رہی پروحت نے اپنا پاؤں پھیلا کر آگ پر سینکنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ وہ بار بار مو بنا کر کرانے لگا عورت نے بڑی باریک آواز سے کہا محترم بزرگ نصیب دشمنہ کیا آپ کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے پروحت سرد آہ بھر کر بولا بیٹی گزشتا کئی روز سے میرے پاؤں میں شدید درد ہے آج چھٹا روز ہے اسی چبوترے سے میرا پاؤں فسلا تھا گو میں نے لاکھ سملنے کی کوشش کی تھی مگر سمل نہ سکا بری طرح گرا تھا اور اسی روز سے میرے پاؤں میں ایسی چوٹ آئی ہے کہ لمحہ درد ہوتا رہتا ہے دن تو خیر جیسے تیسے گزر ہی جاتا ہے لیکن رات گزارنی مشکل ہو جاتی ہے ہر رات سینکنے سے درد میں قدر کمی واقع ہوتی تھی لیکن آج تم لوگوں کی آمد سے مجھے دیر تک کمرے میں بند رہنا پڑا ہے اب تو جب درد کی شدت میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے تو مجھے بھی مجبورن کمرے سے باہر نکلنا پڑا ہے اور مجبورن اساق کے سامنے آ کر بیٹھنا پڑا ہے تاکہ اپنے زخم کو سینک لوں تو اس میں کچھ کمی واقع ہو جائیں اگر میری آمد سے تمہارا حرج ہوتا ہو تو مجھے بتا دو میں فوراں واپس چلا جاتا ہوں میں خود تو تکلیف برداشت کر سکتا ہوں لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف پہنچے خیر میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے اپنی نسبتی شرافت کے تحت بڑے خلوص سے میری مزاج پورسی تھی ہے اور میری علمناک حالت سے متاثر ہوئی ہو بھگوان تمہیں ہر مسیبت سے بچائے اور ہمیشہ تمہاری عزت و عبرو کا نگے بان رہے عورت نے بڑے عزو انکسار سے کہا بزرگ محترم یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ سا قابل احترام بزرگ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے آج میں خود اپنی خسمت پر نازہ ہوں کہ آپ سے واجب الہترام بزرگ کی زیارت پر رہی ہیں اور آپ سا عظیم مذہبی رہنما مجھے دعا بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جل سے جل صحت بخشے آمین دراصل میری طبیعت کچھ ایسی ہی ہے میں اپنا ہو یا پرایا خاک کوئی بھی ہو کسی کی مصیبت اور دکھ ترد کو دیکھ نہیں سکتی اس وقت آپ کے کراہنے سے میرے دل کو بہت صدمہ ہوا ہے اور اب مسلسل کئی روز تک مجھے آپ کی تکلیف کا احساس رہے گا اور آپ کی صحتیابی کے سلسلے میں متفکر بھی رہوں گی اور آپ کی مکمل صحتیابی کی دعائیں بھی مانگتی رہوں گی پروخت بولا بیٹی پرماتما کے نیک بندے ہی دوسروں کے دکھ درد سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے دل رنج و غم سے بھر جاتے ہیں اور وہ جہاں تک ممکن ہو دکھی اور مسیبت زدہ بندوں سے محر و معبت اور مہربانی کا سلوک روا رکھتے ہیں بلکہ پرماتما کے ایسے نیک بندے تو اپنے دشمنوں تک کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے وہ اپنے دشمنوں کی بھی خلوصے دل سے خدمت کرتے اور ان کے دکھ درد میں ان کے کام آتے ہیں کوئی ان کے ساتھ برائی بھی کرے تو اس کا جواب بھلائی میں دیتے ہیں اور تم بھی ایک ایسی ہی دردمند بیٹی ہو پرماتما ان والدین کو سورگ باشی کرے ہمیشہ خوش و خرم رہیں جو تم سی نیک اور سادتمند بیٹیوں کو جنم دیتے ہیں عورت نے کہا اس بے آباد جگہ میں آپ کی اس چھوٹ کا تسلی بخش علاج نہیں ہو سکتا علاج تو دور کی بات ہے مجھے تو اس بے آباد جگہ میں کوئی ایسا دردمند انسان بھی نظر نہیں آتا جو آپ کی خبرگیری اور خدمت کر سکے مناسب یہی ہے کہ آپ ہمارے ہمرا چلیں میں خود تو ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہنے سے قاسر ہوں مگر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی آسائش اور آرام و سکون کے لیے سامان فراہم کر دوں گی اور ایک سمجھدار خادم آپ کی خدمت کے لیے مقرر کر دوں گی جو ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہے گا اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا ہم الاسوب یہاں سے روانہ ہوں گے آپ تیاری کر لیجئے اور ہمارے ساتھ چلئے مکمل سے ہتیابی کے بعد اسی مندر میں لوٹ آئیے گا میں خود آپ کو اس مندر تک پہنچانے کا انتظام کر دوں گی پروہت فوراں بولا میں تمہاری اس ہمدردی کا بہت ممنون ہوں واقعی اس بے آباد جگہ کسی وید حکیم اور عدویات کی آدم موجودگی کے سبب بڑی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے مگر میں مجبور ہوں میں پہلے یہ اہد کر چکا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے میں اس مندر سے کہیں نہیں جاؤں گا عورت نے کہا اس صورت میں میرا کچھ کہنا سننا بیکار ہوگا اب اللہ تعالیٰ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے پروہت نے جواب دیا میں سخت حیران ہوں کہ تم یہاں کی مقامی زبان سے بخوبی واقع ہو اور میرے ساتھ اسی مقامی زبان میں گفتگو کر رہی ہو حالانکہ تمہارا لباس ترک مسلمان عورتوں کی معنی ہے یہ تمہاری ذہانت کی دلیل ہے کہ تم غیر ملک والوں کی زبان بھی اس قدر صاف با محاورہ اور بلا تکلف بول رہی ہو اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمہارا لب و لہجہ سن کر یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری مخاطب کوئی مقامی خاتون ہے عورت نے کہا اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ میری مادری زبان ہے اور میں گزشتہ دس بارہ برس سے اسی ملک میں مقیم ہوں پروہت بولا بیٹی تمہارا مذہب تو اسلام ہی ہے نا عورت بولی ہاں اب تو میرا شمار بھی مسلمانوں میں ہوتا ہے پروہت فوراں بولا تو کیا پہلے تم نے اسلام قبول نہ کیا تھا تم پیدائشی ہندو ہو یا عورت بولی نہیں جی میرا پورا خاندان ہندو مت کو مانتا ہے اور میں خود بھی ہندو تھی پیدائشی ہندو پروہت نے کہا شاید تم اس وقت جب سلطان محمود غزنوی ہند پر حملہ کر رہے تھے کسی حملے کے دوران گرفتار ہوئی اور قید ہو کر یہاں لائی گئی ہو عورت بولی ہاں آپ کا خیال درست ہے اسی دور میں مجھ پر یہ آفت نازل ہوئی تھی پروہت بولا یقیناً تمہیں زبردستی اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا گیا ہوگا عورت کہنے لگی مجھ پر کسی نے سختی نہیں کی نہ مجھے زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا ہے میں قید ہو کر آئی تھی تو ایک مدت تک اپنے مذہب ہندو مت پر قائم رہی تھی کیونکہ کسی نے بھی مجھے زبردستی اپنا مذہب بدلنے کے لیے نہیں کہا لیکن جب میں نے مسلمانوں کے قول و فعل کو امدہ پایا اور اسلام کے اصولوں کو انسانیت کے لیے مفید دیکھا تو بخوشی اسلام قبول کر لیا مجھے چونکہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا سہنا تھا اس لیے مسلمان ہو کر ان میں شامل تو ہو گئی ہوں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے اپنا وطن چھوٹنے کا صدمہ نہیں بھولتا جب بھی کسی اہل وطن کو دیکھتی ہوں تو دل بھراتا ہے جی چاہتا ہے اسے گلے لگا کر خوب خوب رہوں پروہت نے کہا میں اسے غنیمت سمجھتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود تمہیں اپنے ملک اور قوم سے محبت ہے تو انہیں اپنے آبائی مذہب اور ملک اور قوم میں عیب ہی عیب نظر آتے ہیں اور وہ اہل وطن سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی عورت نے کہا بزرگ محترم یہ تو اپنا اپنا خیال ہے خود میری ساتھی قیدی عورتیں اب اپنی قوم اور اپنے آبائی مذہب سے شدید نفرت کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر رکھا ہے اب تو ان کی یہ کیفیت ہے کہ اگر میں ان کی تردید میں بھی ایک لفظ کہوں تو وہ ساری ملکر میرے پیچھے پڑ جاتی ہیں اور مجھ پر الزام آئید کرتی ہیں کہ میرا دل ابھی تک شرک اور کفر کی ناپاک محبت سے آلودہ ہے پروہت نے کہا بیٹی مارنے والے کا ہاتھ تو پکڑا جا سکتا ہے لیکن کہنے والے کی زبان کو لگام نہیں دی جا سکتی میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک انتہائی شریف النفس نیک خسلت اچھی بیٹی ہو اور میں تمہیں پسند کرنے لگاؤں اس لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں سا نہ ہو تمہارے سابقہ خیالات سے ذرا سی دلچسپی بھی تمہیں نقصان پہنچا دے عورت کہنے لگی جی نہیں اس کا قطعی امکان نہیں ہے ہمارے آقا سردار کمال الدین سمرکندی نہایت انصاف دوست باوقار سمجھدار انسان ہے میں کافی عرصے سے ان کی خدمت میں ہوں مگر میں نے انہیں کبھی کسی سے ناراض ہوتے یا کسی کو مارتے پیٹتے نہیں دیکھا اگر ہم میں سے کسی سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو وہ اسے بڑی نرمی سے اونچ نیچ سمجھا دیتے ہیں کہتے ہیں تمہاری غلطی سے لوگ مجھے بدنام کریں گے کہ میں تمہیں صحیح تعلیم نہیں دے سکا ہمارے آقا ہمیں بہت اچھا کھلاتے پلاتے ہیں اور ہمیشہ ہماری راحت اور آرام کا خیال رکھتے ہیں ہماری مخدومہ اسی دسترخان پر بٹھا کر ہمیں بھی کھانا کھلاتی ہے جس پر اس کے بچے بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں وہ ہمارے کپڑوں کا خاص طور پر خیال رکھتی ہیں اور ہمیں نئے نئے کپڑے بنوا کر دیتی رہتی ہیں خدا انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے بڑی خوش اخلاق اور ہمدرد نیک خاتون ہیں میں تو انہیں اپنی ماں کی جگہ خیال کرتی ہوں یقین کیجئے پرسون کی جدائی سے مجھے شدید صدمہ ہوا ہے اور میں ہر لمحے یہی دعا کرتی رہتی ہوں کہ خدا انہیں ہمیشہ بخیر و آفیت رکھے اور ہمیں جلد سے جلد ملائے پروہت حیران ہو کر بولا کیا اس وقت تمہاری مخدومہ تمہارے قافلے میں شامل نہیں ہے عورت نے کہا نہیں قافلے میں ہماری مخدومہ نہیں ہے ہم جس کے ہمراہ دہلی جا رہے ہیں غالباً وہ تو کوئی ہندو مت کو ماننے والی راج کماری ہے گزشتہ دنوں میرٹ پر حملے کے دوران قید ہوئی تھی اب انہیں دہلی لے جایا جا رہا ہے چونکہ میں اور میری بعض ہمراہی اس کی مادری زبان جانتی ہیں اور اس کی اہل وطن ہیں اس لیے ہمیں چند روز کے لیے ہماری مخدومہ سے مستار لے کر ان کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے ابھی عورت نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ پروہت حواس باختہ ہو گیا اور اس کی حالت متغیر ہو گئی عورت سخت متعجب ہوئی کہ پروہت کو کیا ہو گیا ہے لیکن ابھی وہ پروہت کی اس کیفیت کے بارے میں اپنی کوئی رائے قائم نہ کر سکی تھی کہ مکار و ہوشیار پروہت بعد ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا عورت گھبرا کر بولی بزرگ محترم آپ کو کیا ہوا ہے خیریت تو ہے پروہت نے کہا اوف اس وقت میری حالت یہ ہے جیسے میرا دم ہی نکلا جا رہا ہے میرے پاؤں میں شدید درد ہے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں عورت کہنے لگی آپ سنبھل کر بیٹھ جائیں کہیں خدا نہ خاصتہ آپ لڑکڑا کر گرنا پڑھیں پروہت کہنے لگا گاہے گاہے درد کی اس قدر شدید لہریں اٹھتی ہیں کہ بے ہوشی کاری ہو جاتی ہے کچھ طبیعت سنبھلتی ہے تو بیٹھتا ہوں کچھ دیر پروہت کھڑے کھڑے ہولے ہولے سر داہیں بھرتا رہا اور یہ ظاہر کرتا رہا کہ وہ اپنی طبیعت سنبھالنے کی سائی میں مصروف ہے پھر ایک مرحلے پر وہ اپنے پراغندہ حواس درست کر کے اتمنان سے بیٹھ گیا اور عورت کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بولا میری بھی کیا قسمت ہے ابھی ایک درد سے چھٹکارا نہ ملا تھا کہ دوسرے درد میں مقتلا ہو گیا ہوں ہائے جب راج کماری کی خاندانی حیثیت پر غار کرتا ہوں تو دل محسوس کر رہ جاتا ہے افسوس دشمنوں کی قید میں اس ناز پرورتہ لڑکی کا کس قدر برا حال ہو گیا وہ اپنے ماضی کو یاد کر کے غمزدہ ہو جاتی ہوگی کہاں ایک راجہ کی چہیتی بیٹی اور کہاں اب ایک قیدی یہ انقلاب زمانہ ہے کہ ایک ہندو راج کماری اپنے مذہب کے ایک مندر میں بحیثیت قیدی رات نصر کر رہی ہے افسوس جب اسے پتا چلے گا کہ ایک بڑے پروخت کو اس کی مسئیبت کا حال معلوم ہو لیکن وہ اس کی مدد نہ کر سکا تو کس قدر مایوس ہوگی اور میرے بارے میں کیسی بری رائے قائم کرے گی لیکن افسوس کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا پر ماتما ہی اس کی مدد کر سکتا ہے میں راج کماری کے لیے جان دے سکتا ہوں لیکن میری جان کا نظرانہ بھی اسے رہا نہیں کرا سکتا ہوں پھر پروخت نے یک لخت عورت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا بیٹی میری ان باتوں کو محسوس نہ کرنا دراصل مذہبی اور قومی جوش چیز ہی ایسی ہے کہ پہلے تمہاری حالت دیکھ کر میرا دل زخمی ہو گیا تھا اب راج کماری کا واقعہ سن کر میں زندہ درگور ہو گیا ہوں عورت نے پروخت کو اس قدر رنجیدہ بے قرار اور مایوس دیکھا تو خلوص دل سے اسے تسلی و تشفی دینے لگی اور بولی مقدس بزرگ صبر کریں اور اپنا دل چھوٹا نہ کریں اب کہاں تک ایسے واقعات پر خون کی آنسو بہائیں گے ہمارے اس ملک میں تو ایسے واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ میں خود جب راج کماری کی معصوم صورت دیکھتی ہوں تو دل ہی دل میں کڑنے لگتی کس قدر بھولی بھالی پیاری لڑکی ہے میں کل سے اس کے ساتھ سفر کر رہی ہوں اسے ہر لمحے اداس اور پری مرتا دیکھ رہی ہوں وہ کسی سے گھل مل کر نہ تو باتیں کرتی ہے اور نہ کسی سے دل کا راز کہتی ہے بس ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی ہے اور گاہے گاہے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو روکتی نظر آتی ہے اس نے آج دن بھر سے نہ تو کچھ کھایا پیا ہے اور نہ کسی سے بات کی ہے اس وقت بھی مو لپیٹے کروٹیں بدل رہی ہے لیکن اس کی یہ کیفیت جلد ہی بدل جائے گی اور وہ بھی ہماری طرح جلد ہی اسیری کی مسئیبت اور اپنے گھر والوں کو فراموش کر دے گی آج کل اس کی خاطر و مدارات میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا جاتا سب لوگ اسے راج کماری سمجھ کر اس کی عزت و احترام کرتے ہیں ہمارے آقا سردار نظام الدین جو فوج کے ایک معزز افسر ہیں اور سردار کمال الدین سمرقندی کے گہرے دوست ہیں راج کماری کی حفاظت کے خیال سے ان کے ساتھ بھیجے گئے ہیں انہیں سردار کمال الدین سمرقندی نے بطور خاص راج کماری کے ساتھ بھیجا ہے اور ہمارے آقا نظام الدین کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ہر لمحے راج کماری کے حکم کے منتظر رہتے ہیں اور ان کے خلاف مرضی کوئی کام نہیں کرتے ہیں انہوں نے اس مندر میں رات بزر کرنے کے لیے حبشی خاجہ سرا کی وساطت سے پہلے راج کماری سے باقاعدہ اجازت لی تھی اس کے بعد اس مندر میں آئے تھے ابھی عورت اسی قدر کہنے پائی تھی کہ یک لخ پروحت نے اس کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیا اور زارو خطار رونے لگا عورت نے اپنا پاؤں کھیج کر عدب سے کہا ہائے ہائے آپ مجھے کیوں گناہگار بنا رہے ہو نہیں تم گناہگار نہیں بن رہی پروحت نے کہا الوتہ میں خود گناہ کی دلدل میں گرنے کے قریب ہوں اور اگر تم نے میری مدد نہ کی تو مجھے کوئی بھی گناہ کی دلدل میں گرنے سے بچا نہیں سکے گا میری توبہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں عورت نے کہا میں اس قابل نہیں کہ آپ کی مدد کر سکوں بہرحال میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کو اپنا فرض سمجھوں گی فرمائیے میں آپ کی کس طرح کی خدمت کر سکتی ہوں میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی ہر طرح مدد کروں گی پروحت بولا بیٹی اس وقت میری کیفیت یہ ہے کہ پرماتمہ کا عذاب راج کماری کی صورت میں مجھ پر نازل ہو رہا ہے اگر میں راج کماری کو ملیچ مسلمانوں کی قید سے رہا نہ کرا سکا تو عیشور کا عذاب مجھے گناہ کی دلدل میں گرا دے گا اور اگر میں تمہاری مدد سے راج کماری کو قید سے رہا کرا دوں تو گناہ کی دلدل میں گرنے سے بچ جاؤں گا عورت بولی خدا کے لیے واضح اور صاف لفظوں میں بتائیے کہ میں کس طرح آپ کی مدد کر سکتی ہوں آپ کی بے قراری دیکھ کر میرا اتمنان اور سکون رخصت ہو چکا ہے خدا نہ خستہ آپ ایسا کون سا گناہ کر چکے ہیں جس سے آپ اس قدر خوف صدا ہیں پروہت نے کہا میرا گناہ یہ کیا کم ہے کہ ایک ہندو کنیا ملیچوں کی قید میں ہے اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں اس کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہا پرماتمہ میری اس بے عملی اور بزدلی کی ضرور مجھ سے باز پرس کرے گا اور افسوس کہ میں خود کو اس گناہ سے لا تعلق ثابت نہیں کر سکوں گا کیونکہ مجھے تمہاری زبانی پتا چل چکا ہے کہ اس وقت ایک ہندو راج کماری ملیچوں کی قید میں ہے عورت نے کہا آپ محض اپنے تقدس کے تحت ایسا خیال کر رہے ہیں وگرنہ یہ کسی بھی لحاظ سے آپ کا گناہ قرار نہیں دیا جا سکتا صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آپ کسی طرح سے بھی راج کماری کی مدد نہیں کر سکتے اسے رہا کرانا آپ کے بس کی بات نہیں آپ تو تنہا ہیں اگر اس وقت ایک سو ہندو سورما بھی مسلح ہو کر چاہیں کہ تلواریں چلا کر راج کماری کو قید سے رہا کرالیں تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے پروہت کہنے لگا بیٹی یہ تو صاف طور پر ظاہر ہے کہ میں لاکھ کوشش کروں طاقت سے اس مظلوم راج کماری کی مدد نہیں کر سکتا مگر مدد کرنا یہی تو نہیں ہے کہ میں اپنی تلوار کو بینعام کر کے دشمنوں پر حملہ آور ہو جاؤں مدد کرنے کے اور بھی طریقے ہیں ایسا ہی ایک طریقہ میں نے بھی سوچا ہے جس پر عمل کر کے ہم بیچاری راج کماری کو قید سے چھوڑا سکتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ تمہاری مدد کے بغیر میں راج کماری کی معمولی سی مدد بھی نہیں کر سکتا عورت فارن بولی میں اس سے پہلے آپ سے وعدہ کر چکی ہوں کہ آپ جو حکم دیں گے اس کی تعمیل کرنے کی ہر امکانی کوشش کروں گی اب کہیے وہ مدد کا طریقہ کیا ہے پروہت بولا وہ طریقہ یہ ہے میں رامائن کی چند کتھائیں ایک کاغذ پر لکھنے کے بعد تمہیں دوں گا تم وہ کاغذ راج کماری تک پہنچا دینا اور اسے کہنا کہ ہر رات ان کتھاؤں کو اپنی قیامگاہ کے کسی کونے میں بیٹھ کر پڑتی رہے عیشور نے چاہا تو جلد ہی وہ اپنی قید سے چھوڑ جائے گی ہر رات کتھائیں پڑنے کے بعد وہ پرماتمہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی رہائی کی پراتنہ بھی کیا کرے گی تو مجھے یقین ہے کہ آئندہ دس روز میں اسے قید و بند کی عذیت سے نجات مل جائے گی عورت بولی بھئی خوب آپ نے شاندار طریقہ سوچا ہے لیکن یہ میرے لئے بڑی آسان بات ہے لائیے کاغذ لکھ دیجئے میں ابھی راج کماری کو دیاتی ہوں پروہت نے کہا مگر بیٹی یہ یاد رہے کہ تمہارے علاوہ کسی دوسرے انسان کو اس راز کا پتہ نہیں لگنا چاہیے عورت نے کہا آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں اور مطمئن رہیں کسی دوسرے کو اس کی خبر نہ ہوگی میں دوسروں سے چھپا کر راج کماری کو کاغذ دوں گی اور انہیں زبانی بھی آپ کا پیغام پہنچا کر سب کچھ سمجھا دوں گی یہ سن کر پروہت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور وہ عورت کو دعائیں دینے لگا پھر فوراں اٹھا اور عورت سے مخاتم ہوا تم یہی ٹھہرو میں ابھی کاغذ لکھ کر لے آتا ہوں اور یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور کمرے میں پہنچ کر ایک تھیلے سے قلمدان اور کاغذ نکال کر کچھ لکھنے میں مہو ہو گیا اس کے ساتھیوں نے جب پوچھا کہ عورت سے کیا کیا باتیں ہوئی ہیں تو اس نے یہ کہا کہ آپ سب لوگ کچھ دیر رک جاؤں میں اس ضروری کام سے فراغت پا کر آپ کو ذرا ذرا سی بات بتا دوں گا لیکن اس وقت ایک ایک لمحہ قیمتی ہے مجھ سے کچھ نہ پوچھئے یہ سن کر اس کے ساتھی پروہت خاموشی سے اسے کاغذ پر کچھ لکھتے ہوئے دیکھتے رہے اس نے کاغذ پر چند سطور لکھیں انہیں پڑھا اور کاغذ کی تہیں بناتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا اور بڑی احتیاط سے چاروں طرف دیکھ کر اس آگ کی طرف بڑھنے لگا اسی دوران سامنے والے کمروں کے پاس سے کسی نے قنات کے ادھر پہنچ کر با آواز بلند بھکارا امینہ پانی گرم ہو گیا ہے تو لے کر آ جاؤ جی آئی عورت نے جواب میں بلند آواز سے کہا اور آفتابہ اٹھا کر کھڑی ہو گئے پروہت کاغذ ہاتھ میں تھامے آواز سن کر راہ میں ٹھٹک کر رکا ہوا تھا کہ امینہ لپک کر اس کے قریب پہنچی اور کچھ کہے سنے بغیر اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر چلتی بنی پروہت اس کی اس تیزی سے سخت متاجب ہوا اور اسی تاجب کے عالم میں فکرمند سا لوٹ کر سر جھکائے ہوئے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا بڑا پروہت جو اس وقت تک اس کے اس طرز عمل پر حیرت زدہ سا تھا اب اسے فکرمند دیکھ کر خاموش نہ رہ سکا اور بولا پتا نہیں تم ابتدا سے ہی متفکر رہنے کے کیوں عادی ہو اور اس وقت تمہارے فکرمند نظر آنے کی کیا وجہ ہے کچھ پتا بھی تو چلے آخر معاملہ کیا ہے مگر یہ تیسرا پروہت بدستور سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا اس پر اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی اس فکرمندی کا سبب پوچھا تو اس نے پہلے تفصیل سے سارا واقعہ بیان کیا پھر بولا میرے فکر و تردد کی وجہ یہ ہے کہ اب تک تو کسی کو ہماری اصلیت کا علم نہ تھا لیکن اب میں نے اپنا راز خود اپنے قلم سے ایک کاغذ پر لکھ کر ایک ناقص الاقل عورت کے سپرد کر دیا ہے میں ڈرتا ہوں کہ اگر اس عورت نے اس کاغذ کے سلسلے میں لاپرواہی سے کام لیا اور یہ کسی اور کے ہاتھ آ گیا یا پھر خود یہی عورت ہماری تباہی کے درپیہ ہو گئے تو پھر ہماری شامت آ جائے گی ہم سندہ درگور ہو جائیں گے اور اس کا سبب میں خود ہوں گا واقعی بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ پہلے دولو پھر بولو ہر کام کے ہر پہلو پر اچھی طرح ہو رو فکر کرو پھر وہ کام کرو لیکن میں جلد بازی سے کام لے چکا ہوں دراصل اس عورت سے اپنے گوہر مقصود یعنی راج کماری کی موجودگی کا سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اور اپنی اس گھبراہت کے تحت معاملے کے سب پہلوں پر غار کرنے سے قاسر رہا تھا موسیقی